بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رائی ٹو یوزز آف سلیٹ آپ نے راک اینڈ منرلز کا چپٹر پڑا اس میں آپ نے کتنے ساری راکس کے بارے میں اور منرلز کے بارے میں پڑا ٹھیک ہے چٹانے اور جدہات ہوتی ہے ان کے بارے میں ہم نے پڑا اور کتنے سارے ہم نے چیزیں سیکھیں کہ یہ جو دہاتیں ہوتی ہیں یہ جو راکس ہوتی ہیں یہ ہمارے کس کس طرح سے فائدہ مند ہوتی ہیں ہمیں کس کس طرح سے ایڈوانٹیجز دیتی ہیں ہم ان سے آگے فردر کیا کیا چیزیں بنا سکتے ہیں سلیٹ ہے اسے ہم کیا کیا بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ را روبی کے بارے میں پڑا تھا جیم سٹونز کے بارے میں پڑا تھا ریڈ سٹونز کے بارے میں پڑا تھا کتنی ساری چیزوں کے بارے میں ہم نے جانا کہ وہ کیا ہوتی ہیں اور وہ کیسے بنتی ہیں ان کو پھر نیکسٹ فردر ہم کس کس چیز کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اسی میں دیکھیں سلیٹ کے کوئی سے آپ نے دو استعمالات لکھنے ہیں آنسر ہے یہ جو ہے وہ کس لیے استعمال ہوتا ہے روف یعنی چھتیں بنانے کے لیے ٹائلز جو ہم آپ نے دیکھا گئے ہمارے فلور پہ فرش پہ ٹائلز لگی ہوئی ہوتی ہیں وہ بنانے کے لیے اور رائٹنگ سلیٹز جن پہ لکھا جاتا ہوتا ہے وہ بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں مٹی کیسے بنتی ہے آنسر ہے جب چٹانے جو ہیں وہ ٹوٹتی ہیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں گرتی ہیں پہلے ان کے بڑے ٹکڑوں میں وہ ٹوٹتی ہیں پھر اگر آپ نے کبھی پہاڑ دیکھے ہو ماؤنٹینز دیکھے ہوئے ہو تو آپ نے دیکھے ہوگی کہ ان کے پاس ایسے سامتہیں چھوٹے چھوٹے پتھر پڑے ہوتے ہیں پھر ان کو وہ کرش کیا جاتا ہے اور جب وہ کرش کر رہے ہوتے ہیں اس سے بھی جو گرد کے طور پر مٹی جو ہے وہ ادھر ادھر جاری ہوتی ہے ہوا میں تو اس سے بھی اس سے مٹی بن رہی ہوتی ہے اسی طرح جب راکس کی یعنی چٹان جو ہوتے ہیں جو پہاڑوں کے پیسیز ہوتے ہیں ظاہر ہے ان کو جب چھوٹا چھوٹا ٹکڑوں میں وہ ٹوٹ جاتے ہیں تو اس سے کیا ہوتی ہے سوائل بن جاتی ہے مٹی بن جاتی ہے کوئسٹ نمبر سکس ہے نیم ٹو منرلز منرلز کے نام لکھنے ہیں آپ نے گولڈ اینڈ سلور کوئسٹ نمبر سیون کول جو ہے اس کا مین یوز اہم قسم کا جو استعمال ہے وہ کیا ہوتا ہے کوئل اس یوز ٹو بن فائرز اور پریڈیوز الیکٹریسٹی کول جو ہے وہ فائرز یعنی آگ جلانے کے لیے اور الیکٹریسٹی پریڈیوز کرنے کے لیے الیکٹریسٹی کو بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے کوئسٹ نمبر فور دوبارہ سے ہم ریپیٹ کرتے ہیں دیکھیں سارے کو کوئسٹ نمبر فور ہے write two uses of slate دو uses لکھنے ہیں آپ نے slate it is used in making roofs, tiles and writing slates کوئسٹ نمبر فائف ہے how is soil form when rocks break up into small pieces soil form کوئسٹ نمبر سکس ہے name to minerals gold and silver کوئسٹ نمبر سیون what are the main uses of coal coal is used to burn fires and produce electricity یہ تو آپ کے پیج نمبر 55 پہ question answers ہے جن کو ہم نے learn کیا آپ نے ان کو بہت اچھے طریقے سے learn کرنا ہے اس کے بعد آپ کے winter pack پہ پیج نمبر 94 ہے topic ہے our food کا ان کے questions کو ہم نے register پہ write کرنا ہے اور ساتھ میں learn کرنا ہے کہاں write کرنا ہے register پہ جو آپ نے ایک register بنایا ہوئے نا science کے subject کے لیے لکھنے کے لیے winter pack کے کام میں اس پہ لکھنا ہے answer these questions question number one why do you need food آپ کو food کھانا کیوں چاہیے ہوتا ہے we need food to work and play ہمیں کھانا چاہیے ہوتا ہے کام کرنے کے لیے اور کھیلنے کے لیے name two foods which build your bones and muscles ان دو کھانوں کے نام بتا دیں جو آپ کی bones اور muscles کو build کرنے میں کرتے ہیں milk and egg how does protective food help you protective food جو ہے وہ آپ کی کس طرح سے مدد کرتا ہے protective یعنی جو حفاظت کرتا ہے کھانا ہمارا وہ آپ کی کس طرح سے مدد کرتا ہے these food help you to fight diseases یہ اس طرح کے جو کھانے ہوتے ہیں یہ ہمیں بیماریوں سے لڑنے میں مدد دیتے ہیں تو یہ کیا ہے یہ آپ کے winter pack پہ page number 94 ہے اس پہ our food میں topic میں our food میں three questions ہیں جن کو آپ نے اپنی register پہ write کرنا ہے اور learn کرنا ہے next دیکھیں page number 55 rocks and minerals کا task دیا گیا ہے read each sentence if it is true color the rock red اگر یہ صحیح ہے تو اس rock کو red color کر دیں if it is false color the rock yellow اور اگر یہ غلط ہے تو آپ اس rock کو yellow color کر دیں rocks turn into soil yes یہ statement صحیح ہے ہم نے ابھی پڑھا کہ جب rocks ٹوٹتی ہیں breaks up کرتی ہیں تو وہ soil میں بن جاتی ہیں اس لئے اس پہ ہم کیا کر دیں گے red color کر دیں گے کیوں کیونکہ یہ statement true ہے mountains are rocks mountains جو ہیں وہ چٹانے ہوتی ہیں بڑے بڑے جو چٹانے مل کر یہ ایک بہت بڑا mountain بن رہا ہوتا ہے تو یہ بھی صحیح ہے اس پہ بھی ہم red color کر دیں گے rocks can be red rocks جو ہیں وہ red color کی بھی ہوتی ہیں بالکل ہوتی ہیں اگر آپ نے mountains دیکھے ہوئے ہو پاکستان میں بھی اور دوسری countries میں بھی pictures کے through دیکھے ہوئے ہو یا جیسے بھی دیکھے ہوئے ہو تو آپ نے اس میں دیکھا ہوگا کہ کچھ mountains ہوتے ہیں جو red color کی ہوتے ہیں تو ان کے اندر سے جو rocks ہوتے ہیں یا جو ان کے اندر سے مٹی نکل رہی ہوتی ہے وہ بھی red color کی نکل رہی ہوتی ہے تو اس پہ بھی ہم red color کر دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے rocks are living things rocks جو ہیں وہ جاندار چیزیں ہیں نہیں rocks جاندار چیزیں نہیں ہیں سانس نہیں لیتی کھانا نہیں کھاتے rocks تو بس وہ ایک جگہ کھڑے رہتے ہیں تو کھڑے رہتے ہیں اس طرح ہے لیکن اس پہ ہم کیا کریں گے اس پہ ہم yellow color کر دیں گے کیونکہ یہ statement غلط ہے rocks can make food rocks جو ہیں وہ کھانا بناتے ہیں نہیں غلط بات ہے rocks کھانا کیسے بنا سکتے ہیں وہ تو چڑان ہے سخت ہے وہ تو ہی جیل بھی نہیں سکتے تو وہ کیسے بنا سکتے ہیں یہ بھی غلط ہے اس میں بھی ہم yellow color کر دیں گے rocks give us jewelry ہاں جی different طرح کی rocks ہوتی ہیں جو ہمیں jewelry بنانے میں help کرتے ہیں بالکل کرتے ہیں نا اس لیے ہم اس پہ red color کر دیں گے ٹھیک ہے next ہے homework learn question answers of page number 55 اب بھی میں نے آپ کو جو question number 4, 5, 6 اور 7 کروائے rock and minerals کے ہم نے slate کے بارے میں پڑا cool کے بارے میں پڑا two minerals کے نام پڑے تو آپ نے وہ question answers کو learn کرنا ہے بہت اچھے تریقے سے page number 55 پہ task جو ہے وہ solve کرنا ہے اپنے book پہ ابھی یہ جو ہم نے mountains کی red اور yellow rocks کے بارے میں پڑا نا یہ آپ نے اپنی book پہ solve کرنا ہے winter pack page number 94 question number 1, 2 and 3 learn and write on register 94 page number پہ our food کے question answers سے جو میں نے بھی آپ کو learn کروائے آپ نے ان کو learn بھی کرنا ہے اور اپنے register پہ write کرنا ہے thank you so much ٹھیک ہے اپنا بہت سا خیال لکھئے گا اللہ حافظ لکھا یا آپ lou گو 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 موسیقی